کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے کیسی یہ ڈگر ہے کیسا یہ سفر ہے خوش کے بہر کا دل منتظر ہے بس اتنی اسی کہانی ہے بس اتنی اسی کہانی ہے ایک باپ کا اپنی بیٹی کو ماں کہہ دے نا بہت بڑی عثمت کی نشانی ہے سائن کر دو بیٹا پرنا ان کی روح کو بہت تکلیف ہوگی آئیمان بیٹا پلیز آئیمان سے سب کچھ ہتیار لے کر جو کچھ پاپا اس کے نام لگا کے گئے ہیں وہ سب اپنے نام کروا لے کر حاسم فیصل مکار ہے آئیمان معصوم ہے اس کو اپنے جال میں بھسا کر اس کو اس چکر میں ڈال دیا اس ایک منٹ بس آپ سب لوگ خلہ گلہ کیجئے گا آرام سے ابھی پوری راکھ پڑیے ابھی دولا دولن کی رسمیں کر لیں اجازت ہے آپ لوگوں کی چلیں ہم لوگ دولن کو لے کر چلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو دونوں سلمان لگتا ہے تم اپنے بہت سے بہت پیار ہے کیسے پیار نہیں ہوگا یہ ہے ہی اتنی پیاری کیسے دیکھتے ہی پیار ہو جائے مصر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالی نے کچھ سوچ کر ہی مجھے بیٹی نہیں تھی کیونکہ مجھے آئیمان کی شکل میں بیٹی ملنے والی تھی ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے چلیں رسم شروع کریں چلو فیصل تمہارے انتظار کی گھڑیاں کتم ہوئی رسم شروع کریں اللہ تم دونوں کو زندگی بھر خوشیاں دکھا ہے سدا ہستے رہو مسکراتے رہو کمال کمال آپ بھی آئینا آکے رسم کریں ہاں وہی کیوں نہیں کیا ہوا آئیمت وہاں ہی طبیعت تو ٹھیک ہے کیا ہوا آئیمان دیکھو جاکر اسی کیا ہوا سنبھال کی سنبھال کی پریشان متو آؤ ادھر بیٹھو ٹھیک ہو جاؤگی کوئی ایسی بات نہیں مجھے لگتا ہے تم گھبرا گئی ہو ہاں میں ہوں نا تمہارے پاس گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ارے سوپیا ہسپٹل لے چلے اسے ارے تم خود ڈاکٹر ہو کیوں نہیں چیک کرتی اسے میں کرتی ہوں چیک صبر کرو ایسا کرو گاڑی میں میرا بیگ پڑھا ہے وہ مہما دو شاہستہ جو گاڑی سے بیگ نکلو بینا ارے سنانی تم نے اٹھو اور چلو میرے ساتھ ارے خالہ کیا ہو گیا میں آپ سے مافی مانگتا رہا ہوں اب بینا سے بھی مانگی میں نے مافی اور کیا کروں کہاں کی شرافت آئیے میری بچی بچاری کو ظلیل کر کے رکھ دیا سارے گھر والوں کے سامنے اس کے پیچھے پیچھے باگتا رہے دیکھیں خالہ جان بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں بہت پریشان ہوں بہت زیادہ کرائیسز میں ہوں میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے بلکہ تمہارے والی صاحب ہیں جنہوں نے میری بیٹی کا نوانہ جو تھا وہ بھی آئیمہ کو دے دیا اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں قسم کہتا ہوں میں آئندہ کبھی تم پر ہاتھ مٹھوں گا پرامیس موجب تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اپنی رائیں جدا کر لیں بینا پلیز دیکھو پلیز ایسی باتیں نہیں کرو میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں میں مرجا ہوں گا اللہ کی باستی پلیز میں ایسا ایسا مت کرو رہ تو میں بھی نہیں سکتی تمہارے بغیر شراث لیکن ہمیں انصاف کون دلائے گا آسیم بھائی آئیمہ کو واپس کیوں نہیں لاتے اس نے سارے پیسے واپس کیوں نہیں لیتے میں آسیم بھائی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ کبھی بھی آئیمہ پاپا کی نظر میں گنگار نہیں بننا چاہیں گے دیکھو پلیز میں اس وقت بہت مشکل میں مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے مجھے چھوڑ کے مچ جاؤ ٹھیک ہے لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ آئندہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گا ارے وعدہ پکا وعدہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئے سیریسلی پلیز میں سے مارک کر دو ایم سوری پلیز میرے پلیز پلیز اسی کیا بات تھی کہ صوفیہ نے مجھے باہر کمرے سے پیج دیا پریشان کر کے رکھ دیا ہے آپ نے تو میرے بچوں کی رسم خراب کرا دی یہ آپ مٹھائی کہاں سے لائے دیں مجھے تو لگتا ہے مٹھائی ضرور پرانی ہوگی اسی وجہ سے تو اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے ارے بھئی شہر کے سب سے بڑے سویٹ سٹور سے بنوائی ہے آرڈر پر بتانے کیوں طبیعت خراب ہو اس کی ماما وہ مٹھائی تو میں نے بھی کھائی تھی مجھے تو کچھ نہیں ہوا جی فیصل تم بلکہ تم دونوں ایسا کرو کہ بہر جاؤ اور مہمانوں کو جاتے کمال کیا ہو گیا آپ کو یہ کیسی باتیں کریں آپ وہاں اس بچی کی حالت اتنی خراب ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے مہمانوں کے پاس بیٹھیں بس اللہ خیر کرے کہاں رہ گئی کیا ہوا سفیہ خیریت تو ہے نا ٹھیک ہے نا وہ دیکھو سلمہ مجھے تم سے اکیلے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے اکیلے میں کیوں تم سب کے سامنے بات کر سکتی ہو ہاں ہاں بتائیں یہ امسا فیملی والے ہی ہیں بس تمہاری بہوں کی کیا یہ دوسری شادی ہے نایم پہلی شادی ہے اس کی لیکن تمہیں سوال کیوں پوچھ رہی ہو تمہاری بہوں ماں بننے والی ہے کیا کیا کہہ رہی ہو تم صحیح کہہ رہی ہوں تمہیں کوئی ضروری ہوئی ہوگی سلمہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں میں روز کئی پیشنٹ ڈیل کرتی ہوں میں جانتی ہوں اگر پھر بھی تمہیں یقینی تو کسی ہاسپٹل لے چلو لیکن لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاسپٹل جانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا صرف اور صرف بدنامی ہاتھ آئے گی یا میرے اللہ ماما یہ کیا کہہ رہی ہے ہائی ما پرگرنٹ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ چھتو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا صوفیہ تم شور ہونا میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہوں چھوڑوں گی دی میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں چلو 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 یہ چیز ہے تم چکلو یہاں سے تم ان چیزوں کے قابل ہی نہیں ہو بے ہے یا بے شرپ میں خود حیرانتی کہ اتنی آسانی سے تم فیصل کے ساتھ چاہدی کرنے پر کس طرح راضی ہوگی نکلو نکلو میں کہہ رہی ہوں میں تمہارا ناپاک وجود اپنے گھر میں ایک لمحے برداشت نہیں کر سکتی تم نے کیا سمجھاتا ہم بیبا کو فے لازت کا دھیر چلو بڑی یائی پاک سپاس بننے والی چاہ اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے آئیمہ واپس یہاں نہیں آئے گی کیوں مجھے نہیں معلوم شاید میں بہت خوف زدہ ہوں سنبھالو اس غلازت کے ڈھیر کو یہ کیا ہو رہے آئیمہ بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے بہیلی زندگانی ہے چلو میرے گھر سے نکلو یاسا اسے میری نطروں کے آگے سے دور کر دیں ورنہ میں اس کی جان لے لوں گا تم کیوں اپنے ہاتھ گندے کرو گے میں اس غلازت کے ڈھیر کو وہیں پھینک کر آوں گی جہاں سے اٹھا کر لائی تھی تم نے کیا سمجھا میں اس گندگی کو اپنے گھر میں رکھوں گی چلو نکلو تم گاڑی نکالو فیسر چلو چلو یہاں سے چلو یہاں سے ورنہ دھکے دے کے نکالوں گی تم یہاں رہنا چاہتی ہو یہاں رہو اپنے ماں باپ کے گھر رہنا چاہتی ہو تو وہاں رہو میں تمہارے ساتھ ہوں آپ نے آنٹی کو بتا دیا کہ میرے ساتھ ہوں نہ اور کبھی تم بھی نہ بتا آنٹی جو سب کچھ چاہتی ہے وہ میں وہ تم مان لو آپ مجھے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں تم سے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پیسل کے قابل نہیں شکر جاؤ ہے میں تو پھر کیسے باپ ہے اپنے ہی بیٹے کے لیے مجھے ایسی لڑکی کا انتخاب کر رہا ہے اس وقت میں بیٹے کا نہیں اس پیٹی کا باپ بن کر تم سے کہہ رہا ہوں جسے تقدیر نے نہ کردہ جرم کی سزا دی ہے دیکھو بیٹا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم قیامت کے روز میرے دوست کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں ہونے ہوگی یہ مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے انکل ارے بیٹا امتحان میں تو تم پاس ہوئی اب تو امتحان کے ختم ہونے کا وقت ہے موسیقی پریشان کیوں ہو رہی ہو آسیم میرا دل بہت گھبرا آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے اچھا مجھے لگا تم شاید آئمہ کے لیے پریشان ہو خیر اگر تم چاہو تو تم کل شادی میں شرکت کر سکتی ہو آسیم جس کا میں نام نہیں سننا چاہتی بھلا اس کی وجہ سے میں کیوں مریشان ہوگی میرا تو پتہ نہیں ایسے کیوں دل ڈوبے جا رہا ہے موسیقی 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 آج میں کمال انکل کے طرف گیا تھا آئمہ کو لینے کے لیے موسیقی بدقسمتی سے آج اس کی مہنڈی تھی کیا؟ کتنی بڑی بدنصیبی ہے آئمہ کی جس لوٹیرے نے اسے لوٹا وہ آج اس کی زندگی کی منصد بننا چاہ رہا ہے ایاز بھائی آپ کی سب پچھ مجھے کیوں ہوتا رہے ہیں اس لیے کہ میں نے بہت چاہا کہ میں آئمہ کو گھر واپش لے ہوں اگر کمال انکل نے مجھے دکھے دے کے گھر سے باہر نکل دیا آئیس بھائی خدا کیلئے اس خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے آئیم اب واپس یہاں نہیں آئے گی کیوں مجھے نہیں معلوم شاید میں بہت خوف زد ہوں یا شاید بہت گناہ گار گناہ تو ہم سب سے ہو گیا آئیمہ بچاری نے تو اس گھر میں پناہ لی تھی اگر اس گھر نہیں اس کی حزت کو داردار کر دی ہے اور ہم یہ بھی معلوم نہیں کر سکے کہ اس کا مجرم قول ہے آئیس بھائی اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ بھی ایک بہت برے انسان کے ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ اس کی نصیب اچھے کرے اور اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ وہ اس گھر میں واپس آئے گی اسے ہماری ضرورت نہیں ہے آئیمہ اس کھڑ میں واپس آئے گی چلتے ہیں رایمہ اگر طبیت زیادہ خراب ہو رہی تو ہسپیٹل چلتے ہیں آپ سے میرے کانوں میں پتہ نہیں کیوں ہمی اببو کے چیخنے کی رونے کی آوازیں آرہی ہیں آپ سے میں ان آوازوں سے بچ کر کہاں جاؤں کیونکہ جو سمجھ نہیں آرہا مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے کیا کروں اس لیے کہ تم بہتان اور تحمد لگانے والوں میں شامل ہو گئی شاید تمہارے والدین کو یہ سنائی دے رہا ہو اور انہیں دکھ پہنچ رہا ہوں صرف میں تو اکیلی نہیں ہوں بہتان لگانے والوں میں سے تو آپ بھی تھے اگر آج امی اببو ہوتے نا تو شاید وہ بھی اس بات پہ انزام لگاتے آئیما پر آسیم آسیم پلیز مجھے امی اببو کے پاس جانے امی اببو کی قبر پر لے چلے مجھے پلیز آسیم مجھے قبرستان لے چلے آئیما ام اس وقت آہا اسی وقت ابھی کے ابھی مجھے ابھی کے ابھی قبرستان جانے تراجو چلو بڑی آئی سنبھالو اس غلازت کے ڈھیر کو یہ کیا ہو رہے آئیما آانٹی آج تو آئیما اور فیصل کی مہندی کی رات تھی آج فیصلے کی راتیں آئیما میں نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا اعتبار کیا تمہارا میں تو سمجھتی تھی کہ آئیما اور فیاض بھائی کا کوئی قصور ہی نہیں سب ان پر الزام لگا رہے ہیں اور شکیلہ بھا بھی شکیلہ بھا بھی تو اس کو پسند نہیں کرتی ہے نفرت کرتی ہے ان سے اور جمیلہ آپ پا کو تو حسد ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ ان کی بیٹی کی جگہ لے رہی ہے لیکن میں ہی غلط تھی کیونکہ یہ فیاض بھائی کی صرف محبوبہ نہیں ہے تو اس کی اس کے آگے ایک اور لذہت بولی گا پریش ارے آگے کا سنو گے نا تو آسمان گر پڑے گا اس گھر پر قیامت آ جائے گی جانتے بھی ہو تم لوگ یہ لڑکی ماں بننے والی ہے تو اس کا قصور بار تو آپ کا بیٹا فیصل ہی ہے نا اس سے جا کے کیونہ ہی پوچھتی ہیں آپ اچھا اس کا مطلب ہے تم سب لوگ اس بات کو جانتے تھے اور مجھے اندھیرے میں رکھا گیا یہ سوال جا کے آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں اس رات اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس نے آمہ کی عزت پر ٹاکہ ڈالا بات سنو میری جو لوگ ڈاکہ ڈالتے نا انہیں گھر میں عزت نہیں دیتے اگر تمہیں میرے بیٹے پر شک ہے نا تو جاؤ کیس کرو اس کے پر کوٹ جاؤ ڈینے کراؤ اور میں تم سب سے وعدہ کرتی ہوں اگر میرے بیٹے پر کیس ثابت ہوا اور وہ مجرم ہوا تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جیل کے سلاکوں کے پیچھے کروں گی رحمت تم دور کیوں کھڑی ہو گلے لگاؤ اس کو اتنا بڑا کام کیا ہے اس غزازت کے ڈھیر کو پتہ نہیں کس کی اولاد ہیں یہ لڑکیاں میرے اس کے ساتھ کی گلے تو میرے بہت ٹھیک مجھے کچھ اٹ تسکتا مجھے جانور ٹھیک ملتا پانی پھیلو پانی پھیلو میں بے کسور ہوں میں جانتی ہوں کہ تم بے کسور ہو بیٹا میں نہیں جینا چاہتی میں مر جانا چاہتی ہوں نفرت ہو گئے مجھے سندگی سے بہت بہت نفرت نہیں نہیں آئمان آپ کو زندہ رہنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کا مجرم پکڑا نہیں جاتا کون ہے میرا مجرم کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تناش کروں میں آپ کا مجرم آپ کے سامنے لاؤں گی مجھے یقین ہے اور میں ثابت کروں گی کہ وہ کون ہے ظالب میں تلاش نہیں کر سکی تو آپ کیسے تلاش کریں گی میں ہمار جانا چاہتی ہوں جس کا چہرہ سامنے آیا اس پر شک کرنے کو دلی نہیں مانتا میری زندگی تو گالی بن کے رہ گئی ہے ابرت کا نشان بن گئی ہوں میں اس گھر میں کیسے رہوں کس موں سے ہمار بیٹا آپ کو زندہ رہنا ہے ہمار جائیں گی تو آپ کی یہ بدنا بھی زندہ رہ جائے گی ہی آپ کی موت آپ کے لگے دا کو نہیں دوسکتی یہ تاکہ صرف زندگی کو حاصل ہے اس لئے آپ کو زندہ رہنا ہوگا بیٹا اپنی موت کو اپنے ماں باپ کی تانہ نہیں بننے دینا بٹا نہیں 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 بٹا نہیں 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 آپ کو خدا کا واسطہ ہے آپ انکال دے اس لڑکی کو اسی وقت اس گھر سے رائمہ پاگل ہو گئی ہے تم اگر اسے گھر سے نکال دیا تو ہماری بدنامی گھر سے نکل کے روٹ پے آ جائے گی بدنامی نہیں ہے یہ یہ قیامت ہے قیامت جو آئیمہ نے ہمارے سر پر اٹھائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سلمہ آنٹی جا کے کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی سب کو بتائیں گی اپنے سینے میں کچھ دفن نہیں رکھیں گی آپ لکھ کے رکھ لیں ارے تو ٹھیک ہے نا آپ ہمیں برداشت کرنا ہوگا لیکن آئیمہ کو اس گھر سے میں نہیں جانے دوں گا سمجھی کیوں کیوں اسے ہم اس گھر سے نہیں نکالیں گے صرف اس لئے نہ کہ کہ وہ باہر جا کے آپ کے باپ کے بدنامی کا اشتہار نہ بن جائے لائیمہ تمہیں شرم آنی چاہیئے آج تم نے میرا مند توڑ دیا اور میرا بھرم میرا بھرم کس نے توڑا میری عزت کس نے پامال کی آپ کو تو صرف اپنے باپ کی عزت کی پڑھی ہے اور جو میرے باپ کی عزت قطبوت علی روندی گئی وہ ارے تو کیا ضروری ہے وہ ختم میرے باپ کے ہو آہندہ تو میرے باپ کا نام نہیں لوگی سمجھی ٹھیک ہے تو آپ مجھے میرے باپ کی لوٹی ہوئی ہزت واپس لا دیجئے میں آپ کو کوئی الزام نہیں دوں گی کاش اس دن وہ آکھا ڈاکو نے میری امی کو مارا آئیمہ کو بھی مار دیتا اس دن کم سے کم میں یہ دن تو نہیں دیکھتی تمہارا بھرک بہت بڑا ہے پلیز مجھے معاف کر دیں آسف آسف پلیز پلیز آپ آئیمہ کو نکال دیجئے نا اس گھر سے پلیز آسف تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا یہ تو ہو نہیں تھا مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم ہاری ہے شکر ہے تمہیں شرم تو آئی شرم سے تو تمہارے سارے گھر والوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے مجھے اس گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے سوچا ہے تمہارا بھائی کہلائے گا یا بہن دیکھو ابھی ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے کیوں بہن ہوگا یا بھائی فیلال آئیمہ کی بارے میں سوچا ہمیں اس کی فگر کرنی چاہیے شکر ہے تمہیں یہ بات سمجھ میں تو آئی کہ اس وقت ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ آنے والے مہمان کا باپ کون کہلائے گا بلکہ ہمیں آئیمہ کے ساتھ بھرپور ہمدردی کرنی چاہیے اس کی ہمدردی اور حمایت حاصل کر کے ہم سب کچھ کیش کروا سکتے ہیں دیکھو اگر یہ آخری بال پر چھککا پڑ گیا نا تو سمجھے دن پھر جائیں گے ہمارے جو کام تم نہیں کر سکے وہ اب میں کر کے دکھاؤں گی یہ ساری باتیں چھوڑو ابھی تم آئیمہ کے پاس جاؤ سا اس تسلی دو اس سے اپنے سینے سے لگاؤ ذرا پیار محبت دل جیتنے کی خوشک روز کی میں اکیلے نہیں جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ جاؤں گا کھانا گرم کرتی ہوں آئیمہ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا نا تو بہت اچھی بات ہے اچھے اچھے نا کمال کمال اچھے اچھے کمال میرے وجود میں پلتا میرا جو کل دنیا کے سامنے آ جائے گا تمہیں کیا کروں گی دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دو اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے تمہاری اپنی اولاد بہلی زندگانی ہے بہلی زندگانی ہے بہلی زندگانی ہے باجی ایک بات پوچھو خیریت تو ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ٹھیک ہے میری طبیعت تم باہر جا کے کہ دو کہ تمام روشنیاں بجا دیں سارے گھر میں اندھیرہ کر دیں اور جو بھی کھانا بچا ہے نا یتیم کھانے بھیجوا دو اچھے اب میں بول دوں گے آپ پانی تو پی لیں نہیں پینا مجھے پانی جو کام کہا ہے وہ جا کے کرو دماغ خرام مت کرو جاؤ یا اللہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا سوچا تھا کمال ہم نے اور یہ کیا ہو گیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا اب اسے وہاں کی چھوڑائیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا نا اس کو تو سکون مل جاتا مجھے لاش کو اگر دفنا دیا جائے تو لوگوں کی ہمدردیا ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اور اگر اسے زمین کے حوالے نہ کیا جائے تو اس میں سے بو آنے لگتی ہے لوگ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں تم دیکھنا آئیما بھی اسی لاش کی طرح ہوگی جس میں سے بو آئے گی لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے دور رہیں گے اس سے ماما میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئیما اتنی مہکار نکلے گی پھری تو سمجھ میں نیارہ میں لوگوں کیا کہوں کل میں نے اپنی شادی میں سب کو انوائٹ کیا ہوا ہے آپ کیا کہوں گا ان کو تم فکر مت کرو تمہاری شادی کل ہی ہوگی کمال آپ مجھے بھائی جان کے پاس لے کے چلیے گا میں انایا کے ساتھ اس کی شادی کل ہی کرواؤں گی سن رہے ہیں نا آپ یہ دیکھو فیصل تمہارے اببو یہاں بیٹھے بیٹھے سو گئے اتنی بڑی قیامت ہمارے اوپر سے گزر گئی یا آپ سو رہے ہیں چلے اٹھے چل کے کمرے میں سویں اٹھے نا کمال کمال اٹھے اٹھے کمال کمال کیا ہوا آپ کو فیصل 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 اپنے اببو کو دیکھو کمال کمال ڈید 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 ڈاکٹر کو بلاتا ہوں ڈید 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 اور ہمیں اس گھر کی عزت کو سمالنا ہے میں اس کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا آپ کو اسے گھر سے نکال نہیں ہوگا علی اپنے اوپر قابو رکھو یہ انسانیت نہیں ہے ہم نے باپا آئیما کو سہارا دینے کے لیے اس گھر میں اس کو لے کر آئے تھے لیکن اس گھر میں ایک کے بعد ایک قیامت اس پر ٹوٹی ہے اور وہ بیچاری برداشت کرتی رہی ہے ٹھیک ہے رو آسن اگر ہم نے آئیما کو گھر سے نکال دیا تو وہ زمانے کی دھول بن جائے گی ہمارا فرض ہے کہ ہم آئے میں کو سمبھالیں اسے سہارا تھے تو ٹھیک ہے پھر میں ہی گھر چھوکے چلا جاتا ہوں حالی تم کہیں نہیں جاؤ گے سمجھے ہمارا کو تھوڑا سٹریس کام ہو جائے میں اس کی اببو کی گھر اس کو شفت کر دیا بیسے بھی اس کو ہماری ضرورت نہیں اس کے بعد سب کچھ ہے وہ اپنا بہتر سوچ سکتی جب اس کو صحیح لگے گا وہ خود گھر چھوڑ کے چلی جائے گی دیکھو علیہ میں اللہ کو بھی جواب دینا تم آئیما کو اس طرح گھر سے نکال کے بیس آرہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے پھر جب تک وہ یہاں ہے اسے کہہ دیجئے کہ پھر سامنے نہ آئے تم نے بہت کچھ ٹھیک فیصلہ کیا کہ آئیما کئی نہیں جائے یہی رہے تمہارے ساتھ وقت نے بہت بڑا ظلم کیا اور سب سے زیادہ ظلم تو تمہاری اپنی بہن ڈرائیما نے کیا کسی کا کوئی سسول نہیں ہے میں پیتہ ہی سلط اٹھانے کے لیے ارے نہیں آئیما تم تو بہت بہادر ہو تم نے ہمیشہ برے حالات کو بہت اچھے طریقے سے شکست دی میں اور شیراس تمہارے ساتھ ہیں اب بھی تمہیں ان برے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا ایسے مقابلہ کروں گی میرے وجود میں پلتا میرا جن کل دنیا کے سامنے آ جائے گا تمہیں کیا کروں گی دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دو اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے تمہاری اپنی اولاد بے نام و نشان اولاد دنیا کے لیے گالی بن جاتی ہے دنیا جائے بہار میں بیٹا یہ تمہاری اولاد ہے اور اپنی زندگی کی اور اس بچے کی حفاظت کرو بیٹا تھوڑا سا کھانا کھالو مجھے بہت نہیں دکھ رہے تو جارنے والے کھالو میں تمہارے کپڑے نکال دیتی ہوں اپنا ہولیا درست کرو میں لے کر آتی ہوں ان کے کپڑے شاوش تھوڑا سا کھالو سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان نہیں ہوتے مجھے سا کھالو مجھے دیتیز مجھے دیتا کیا بات ہے رائما تم رات بڑھ سو ہی نہیں آسیم آپ آئیما کو یہاں سے دور بھیج دیجئے کہیں پلیز آئیما کہنی جائے گی جب تک اس کے رہنے کے لیے کوئی معقول ٹھکانہ نہ ہو جائے معقول ٹھکانہ ایسی لڑکیوں کا کوئی معقول ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کا ٹھکانہ تو بس بازار ہوتا ہے چھٹا بہما وہ تمہارا خون ہے تمہاری بہن تم اسے بازار میں بٹھا ہوئی بات خون کی نہیں ہے آسیم بات کردار کی ہے جیسا اس کا کردار ہے اس کے لیے بہتر جگہ بازار ہی ہے دماغ خراب ہو گیا تمہارا جو تمہاری سوچ گھر سے نکل کر بازار تک پہنچ گئی ہے کہنی جائے گی آئیما جی وقیل صاحب کیا کب کیسے جی جی میں آتا ہوں کیا وہ آسیم خیر تو ہے کمال انکل کا انتقال ہو گیا آپ کو انہیں ہارٹ اٹیک ہوئے ساہر سی باتیں جو کل رات ہوا وہ یہ انکشاف برداشتی ان کر پائے ہوں گے یہ لڑکی آخر کتنوں کی جان لے گی جان لینے کا اختیار انسان کی ہاتھ میں نہیں ہوتا میں جا رہا ہوں تم تم ساتھ چلو گی کس مو سے جائیں گے ہم وہاں ہمیں دیکھتے ان کو آئیما یاد آ جائے گی ان کی زبانیں چلنے لگیں گے اور وہ سب کو پکڑ پکڑ کے بتائیں گے کہ یہ اسی لڑکی کا بہن ہوئی ہے جس نے اپنی مہدی کے دن اپنے ماں بننے کی خوشخبری سنائی ہے سلمہ مہدی پانی پی لے سبر کریں سبر نہیں پینا مجھے پانی سندگی کا اتنا لمبا ساتھ مل بھر میں ختم ہو گیا یہ خوشیوں مرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی اس منو اس لڑکی نے میرا گھر اچھاڑ کے رکھ دیا وہ لڑکی تھی کون ہم تو آپ کے جانے کے بعد چلے گئے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ ایک آوارہ لڑکی تھی ماں بننے والی تھی وہ شادی سے پہلے ماں پھر یہ رشتہ کیسے ہوا کمال کے دوست کی عزیزہ تھی کمال یہ ستمہ برداشت نہیں کر سکے اور ابھی اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے کمال احسل امی احسل چھوڑ آئے اپنے ڈیٹ کو اس منو اس لڑکی نے میرا گھر اچھاڑ دیا میں اسے نہیں چھوڑوں گی نہیں چھوڑوں گی اسے امی آپ دفع کرو اسے کیسے بھول جاؤ میں اسے وہ کاتل ہے کمال کی میں میں اسے زندگی پر واپ لہی کروں گی نہیں چھوڑوں گی اسے میرے کمال کو بچھے لہی گئی ہو میرے کمال کو بچھے لہی گئی ہو کمال 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 اے مام این شیراز آئے یہ کیا اصل میں تمہیں رات سے کچھ کھایا نہیں تھا تو شیراز بہت پریشان تھے صبح ہوتے ہی ناشتہ لے کے آئے ہیں تمہارے لئے بیٹھو بیٹھو شاوش بیٹھو دیگا ایما جو کچھ بھی ہوگا اسے پلیز پھونجا اور یہ ناشتہ کرلو اے تمہارا بڑا بھائی ہوں تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو بلکہ میری بہن ہوتا ہوں ایسے مت کہیں شیراز بھائی بہن ایک بہت باقی سا رشتہ ہے اور اس کے قابل نہیں رہی ہوں آئیوہ تم کیا کہنا چاہتی ہو تم مجھ سے کھل کے کہہ سکتی ہو میں نے تم سے کہا نا میں تمہارے بڑے بھائیوں کی طرح ہوں تمہاری زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل آئے گی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا یہ میری بہن نہیں ہے بد کردار لڑکی ہے کاتلہ آئی ہے چلو نکلو یہاں سے چلو تمہارے چھوٹی بھائی دنیا میں اس کو کوئی اور سارا دینے کو تیار نہیں ہے تو میں دھوں گا اس کو سارا تم آیاز ہاں 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 نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئیما سے شادی کروں گا اور اس کے بچے کو اپنا نام دوں گا اب تک تو مر چکی ہوگی جو اس کی حالت تھی یہ آپ نے کیا کیا بھاوی تمہیں اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے تمہارا بچہ تمہارا بچہ اب نہیں رہا